وزیر اعظم امنان خان سعودی عرب کے دو روزہ دورے پر جدہ پہنچ گئے جدہ کے روائل ٹرمینل پر بکہ کے گورنر خالید الفیصل بن عبدالعزیز نے استقبال کیا وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ اور معاون خصوصی برائی سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف سعید خوصہ کہتے ہیں عبدالیا کو نئی صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا پہلی ترجی ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کا زبردست فائدہ ہوا عدالتوں کو ویڈیو لینک سے منسلک کرنے سے بہتری آئے مارل کورٹس کے زبردست نتائج سامنے آئے ہیں چیف جسٹس کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب مولانا فضل الرحمن خود دس سال کشمیر کمیٹی کے چیرمین رہے ہیں امید ہے وہ دھرنا نہیں دیں گے ملکی مفادات کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ کی میڈیا سے گفت بھو سیاسی میدان میں حل چل میئر کراچی وسیم اختر کی دوبائی میں سابق گورنر اسرطل عباد اور سابق صدر پرویز مشرف سے ملاقاتیں دونوں سابق رہنماؤں کی وسیم اختر کو کراچی کے مسائل کے حل کے لیے تعاون کی جکین دہانی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں خرشید شاہ کے بنی گالا گھر میں نیب نے چھاپا مارا ہے نیب نے گھر کی تلاشی لی لارتانا میں جیالے کا ہرمونیم بجا کر خرشید شاہ کی رہائی کا مطالبہ نون لی کے رہنماؤں ایسا نقبال کہتے ہیں وزیراعظم صاحب آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے پیسے مانگنے بار بار جا سکتے ہیں تو کشمیر کے لیے کیوں نہ نکلے آپ کو اسے فیک ہی تقریر آتی ہے کہ یہ قائمم پہدہ میں ایناروں نہ دینے والی تقریر نہ کر لیجئے گا اور پی آئیے کے پشاور سے مدینہ منورہ کے لیے براہراز پروازی شروع کر دی گئیں پہلی پرواز اسی مسافر لے گا ہے پہنچ گئی ائرپورٹ پر کیک بھی کاٹا گیا